بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو آپ لوگ کیسے ہمیں کرتا ہوں آپ لوگ خیریز ہوں گے اللہ بھگا ہمیں مشرک کے ہر حافظ سے بچا کر رکھیں ہم لوگوں پر اپنا اللہ بکرم کریں اچھا میرے دوستو آج کی ریسپی جو میں لیا ہوں بہت زبردست اور بہت عالی اور بہت سپائسی ہے اور وہ انشاءاللہ میرے دوستو میرے بہن بھائیوں کو بہت پسند آئے گی آپ نے میری بیڈیو کو شروع سے اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں یہ سبسکرائب جو ہوتا نا یہ آپ کا لازمی ہوتا ہے یہ آپ کا پیار ہوتا ہے بھائی سے محبت ہوتی ہے اور تاور ہوتا ہے اچھا گائز آج کی ریسپی ہے اس کے لیے جو جو چیزیں ہیں وہ میں نے تیار کی ہیں ٹھیک ہے وہ میں نے رکھی ہوئے ہیں وہ میں آپ کو سارا پورا بتاتا ہوں تو پھر چلیں اپنی ریسپی کے طرف جی میرے دوستو یہ دیکھیں یہ میں نے تقریباً آدھا کلو پیاز لیا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا دنیا لیا ہے اور یہ تین سے چار حریم ارچنیاں چھوٹی ہیں اب اس کے علاوہ جو میں نے بیسن لیا ہے بیسن کے پکوڑے ہم نے بنانے بہت ہی عالی بہت ہی کمال بنیں گے یہ میں نے ایک پاو بیسن لیا ہے ٹھیک ہے اس پہ ہم ایڈ کریں گے آدھا پاو میدہ ٹھیک ہے یہ آدھا پاو میدہ ہے اور میں دوستو تھی ان میں جو مسائلہ پڑھیں گے بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ایک چمچ ہے چائے کا وہ اس میں زیرہ ہے ٹھیک ہے یہ ہے اس میں وہ مسائلہuter prominent Lifeline ٹھیک ہے وہ بیزن یہ ہلڈی ہے آدھا چمچ ٹھیک ہے یہ ایک چمچ ہے نمک ٹھیک ہے چائے کا اور دوچ چمچ یہ ہے چارند مسائلہ ہی آمنے لازمی ڈالنا ہے اور اور یہ دیکھیں دوستو چمچ اچھا ہے اور یہ داداں مرچاہ چھوٹا چھوٹا چے چھوٹا 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 چھوٹیک ہے ور اشیخت اگر بڑھ دو بہت ضارہ آپ نے یہ چیزیں ڈالائے ہیں اچھا یہ جو صحابت دنیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ویسے بھی وہ دوسرہ بھی ڈال سکتے موٹا بھی پیسہ بھی ڈال سکتے ٹھیک ہے تو چلے گائد اپنی یہ رسپش شروع کرتے ہیں اور آپ کو میں بتاؤں گا پیاس کس طریقے سے کاٹنا ہے آپ نے دیکھیں یہ آپ نے میں نے پیاس پہلے کاٹ دیئے تھے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے پیاس لینا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو حصہ ہوتا ہے یہ وہاں یہ آپ نے کٹ کر دینا ہے اس کو یہ دیکھیں یہ جو اس طرح ہے یہ آپ نے لازمان کٹ کرنا ہے یہ ہم نے اس میں ایڈنی کرنا اچھا گائز یہ دیکھیں اب ہم نے لینا ہے اس طرح ہمیں اس طریقے سے یہ دیکھیں آپ کو ایک پیاس جو ہوگا نا اس طرح کاٹ کر آپ کو بتا دوں گا اچھے طریقے سے کہ اس طریقے سے یہ کٹے گا یہ دیکھیں آپ نے اس طرح موٹائی میں رکھنا دوسرے نہیں بڑھا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم اس اسی طرح سے ہم سارے پیاس کاٹیں گے یہ آپ بے سکتے ہیں یہ سارے مکس کریں گے جب تو یہ سارے جائے گے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ پیاس میں نے کارلیا میں اس کو یہ کریں گے اس طرح کر کے دیکھیں ان کو لان 독ل کریں گے کہ اس سرکل جو ہوئے ہم اس طرح کل لیں گے ان کو ٹھیک ہے ہے اچھے طریقے سے ان کو کھول لینا ہے لدھا ل frater کر لینا ہے کہ ہمارے جو ہے نا یہ ایک ایک سرکل جو ہے نا علیہ دا ہو جائیں جی دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے پیاس کو سارا ایسے علیہ دا کر لی ہے آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے اچھا قائد آپ یہ دیکھیں اب ہم اس میں جو مسالہ جات ہے ٹھیک ہے وہ ڈالیں گے یہ میں نے سارے مسالہ جات آپ کو بتا دیئے تھے یہ زیرہ ہے یہ ایک اور ماں مسالہ ہے اور یہ کیا نام نیتے ہیں یہ حلدی ہے یہ چاڑ مسالہ لال مرچ پی سی وی نمک دادے مرچ کالی مرچ اور یہ پدینے کا جو ہوتا ہے ہم نے گرانٹ کیا ہوگا ٹھیک ہے بائیز آپ اس کو ہم مکس کریں گے ٹھیک ہے ان کو بسم اللہ کر کے ہم ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مسالوں کی بہت اچھی خشوہ آ رہی ہے دیکھیں دوستو اس کو ایک دفعہ کر کے ایسے کر کے مکس کر لیں گے مسالوں کو ٹھیک ہے اچھے طرح ایک طریقے سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے یہ جو میں نے زیرہ ڈالا ہے کالی مرچ ڈالی ہے اور جو پدینے کا مکسر ڈالا ہے یہاں میں ضرور اس میں ضرور ایڈ کرنا ہے یہ ہم دنیا ڈالیں گے یہ ہے ری میرچ یہ دیکھیں یہ ہے ری میرچ ڈالیں گے اس کو بھی مکس کریں گے اچھے طریقے سے ان کو اچھے طریقے سے مسالوں کو مکس کر لینا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ بہت کمال کی یہ ریسپی بنے گی یہ دیکھیں گے اب میرے دوستو یہ دیکھیں اس میں ہم جو بیسند آئے تھے ایک پاؤ اس میں تھوڑا سا پہلے ایڈ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آدھے کو پہلے ہم ایڈ کریں گے پھر تھوڑا سا میدہ ایڈ کریں گے میدہ میں نے آدھا پاؤ لیا تھا ٹھیک ہے اب ان کو مکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ ہماری لستوں میں بھرکت آ دیں اب بھی آپ نے پانی نہیں ڈالنا جب پانی ضرورت ہوگی تو پھر ہم تھوڑا سا ایڈ کریں گے کیونکہ یہ پیاز بھی اپنا پانی چھوڑے گا ٹھیک ہے تو گائز آج کی ریسپی آپ نے ٹرائے کر کے ضرور مجھے بتانا ہے کمنٹ سیکشن میں کہ آج کی ریسپی آپ کو کیسے لے گی اس کو اچھی طرح مسائلوں کو مکس کر لیں گے اب گائز اس پہ تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے پانی آپ میں زیادہ نہیں ڈالنا یہ میں نے ایک کپ لیا ہے میں نے بھی آدھا کپ ڈالا ہے آپ اس کو مکس کریں گے مسائلوں کو اچھے طریقے سے اگر بیسن کی ضرور پڑے گی تو ہم بیسن اور ڈال رہیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ مسائلوں کی خشبوب بہت ہی عالی ہے اگر آپ کو لگے کے بیسن تھوڑا کام ہے بیسن اور ڈال سکتے ہیں پانی تھوڑا سا اور ڈالیں گے ابھی تک جو میں نے پانی ڈال ہے ایک کپ سے کم ڈال ہے ٹھیک ہے آپ نے بھی زیادہ نہیں ڈالنا آپ نے جب مسائلہ تیار ہو جائے تو پانی کو ہٹا دینا ہے اچھی طرح مکس کرنا ہے یہ دیکھیں گائز ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اس میں تھوڑا سام بیسن اور اٹھ کریں گے ٹھیک ہے اور تھوڑا سا میدہ جائے گا ٹھیک ہے اور تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے نہ اس کو مکس کر دیں گے آپ فائنل کر دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا یہ جو مسالہ ہے یہ تیار ہو گیا ہے پکوڑوں کا ٹھیک ہے اب ہم اس میں نہ پانی اٹ کریں گے نہ بیسن یہ ہمارا مکمل طریقے سے تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں گائز ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے طریقے سے ہمارا حل ہو گیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی دوستو ہمارا یہ دیکھیں مسالہ تیار ہو گیا پکوڑوں کا ایک طرف میں نے یہ سوس پر رکھ دیا ہے پانی کے لیے ٹھیک ہے یہ جب تک تھوڑا سا گرم ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم پھر پکوڑے تیار کریں گے جی دوستو بسم اللہ کر کے ہمارا جو آئل ہے وہ گرم ہو گیا ہے اب بسم اللہ کر کے تھوڑا تھوڑا جو ہے نا لیکن پکوڑی کے لیے بسم اللہ رخمان رہی اس میں تھوڑا تو کر کے ایسے ڈالتے جائیں گے پکوڑے کے لیے بسم اللہ رخمان رہی بسم اللہ رخمان رہی بسم اللہ رخمان رہی اب ہم اپنے پکوڑوں کو فرائے کریں گے جی دوستو ماشاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کمال اور بہت ہی کرکڑے ہیں ہمارے یہ پکوڑے بنیں ہم بسم اللہ کر کے ہمیں ان کو نکال لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھا بسم اللہ کر کے ماشاللہ بہت ہی کمال کے ہمارے پکوڑے بنیں اسی طرح ہم سارے تمام بنا لیں گے جی دوستو ماشاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے پیارے ہمارے پکوڑے تیار ہو رہے ہیں اسی طریقے سے آپ نے جو مسالہ جا میں نے بنائے ہیں آپ میں اسی طریقے سے بنانے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا گربلے امیہ چھاڑتے لیں گے اچھا قائد جو میرے دوست میرے چینل پر نہیں ہوتے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں یہ کہ آپ دوستوں کا پیار ہوتا ہے بھائی سے ٹھیک ہے اور محبت ہوتی ہے اور جو مسالہ جا میں نے ڈالنے ہیں یہ آپ نے ضروری ڈالنے ہیں اسی طریقے سے کیونکہ ان کی کچھ مسالوں کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے وہ بہت پیارے لکھتے ہیں ان میں ان کو اچھے طریقے سے ہم فرائے کریں گے جی دوستو یہ ہمارے پکوڑے جو ہیں یہ وہاں تیار ہوگی ہیں آپ ان کو ڈیش آٹ کریں گے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ ہماری لحظتوں میں نعمتوں میں برکہ ڈالے کس نے پیارے پکوڑے ہمارے تیار ہوئے ہیں باقی کے بھی پکوڑے جو ہیں ہم وہ سارے تیار کریں گے جی دوستو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتا ہے یہ ہماری یہ بھی پکوڑے تیارا ہوگی ہیں ٹھیک ہے ان کو بھی ہم ڈیش آٹ کریں گے جی دوستو یہ ہمارے سارے کے سارے پکوڑے یہ بھی تیار ہو گیا آپ ان کو بھی ہم ڈیش آٹ کریں گے ٹھیک ہےded ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ خش مدよ بہت بہتيةی آرہی ہیں بہت اچھے طریقے سے تیار ہوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ hanola جو چولے کو ہے نیچے سے ہم بند کر دیں گے جی ما شاء اللہ ما شاء اللہ سبحان اللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ کتنے پیارے ہمارے یہ پکوڑے تیار ہوئے ہیں آپ نے گھر میں اسی طریقے سے بنانے ہیں گائز اور بتانا ہے آج کی ریسپی آپ کو کیسے لگی یہ دیکھیں گائز ما شاء اللہ ما شاء اللہ سبحان اللہ آج کی ریسپی بہت ہی عالی بنی ہے گائز اسی طریقے سے آپ اپنے گھر میں بنائیں انشاء اللہ انشاء اللہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گی اچھا گائز انشاء اللہ نیکس ریسپی پہ ملاقات ہوگی نیکس ریسپی میں اچھی سی اچھی لے کے آؤں گا ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ کوئی بھی چیز بنا کھا سکتے ہیں چاہے ٹوماتو کیچپ ہو چاہے کوئی بھی ہو دہی کے چٹنی ہو آپ اس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں گائز بہت ہی کمال کے اچھے پکوڑے بنے ہیں انشاء اللہ انشاء اللہ نیکس ریسپی جو ہوگی میں جلدی سے جلدی لے کے آنگا اچھا گائز میں یہ بھی آپ کو بتا کھا کر بتاتا ہوں ٹھیک ہے میرے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ ہمارے پکوڑے بہت ہی کمال کے بہت ہی اچھے بنے ہیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاء اللہ انشاء اللہ آپ اپنے گھر میں یہ چیز بنائیں اور انشاء اللہ آپ کو بہت پسند آئے گی چاگائز میں ایک آپ کو یہ چیک کر رہا کے یہ بھی بتاتا ہوں ماشاء اللہ کیسے ماشاء اللہ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خستہ اور بہت ہی کرنچی بنے ہیں باہر سے بہت اچھے بنے آپ گھر میں ماشاء اللہ خود بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اچھا گائز بسم اللہ پڑھ کے یہ دیکھیں ایک میں آپ کو چیک کر کے بتاتا ہوں بسم اللہ ماشاءاللہ بہت ہی کمال کے بہت اچھا مسالہ تیار ہوا ہے اور میں کہتا ہوں بہت ہی کمال کے ذائقہ بہت اچھا ہے اچھا گائز انشاءاللہ ملاقات ہوگا اچھا سی ریسپی میں دیکھا ہوں گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں گا اچھا گائز اللہ حافظ پینکو بڑھ کے چینل کو لائک سبسکرائب کیا کریں آپ لوگوں کا پیار ہے اچھا گائز اللہ حافظ